اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا بھائی آپ کے لئے لائیا ہوں پانچ منٹ کا مدرسہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہم اس پروگرام میں بہت ساری دینی باتیں سیکھتے ہیں انشاءاللہ آج بھی ہم بہت ساری باتیں سیکھیں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے ہمارے پچھلے اپیسوٹس نہیں دیکھے ہیں وہ ضرور دیکھیں ہمارے آئی پلس ٹی وی کے ایپ کے ذریعے یا ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر اور آن لائن دیکھنے والے بھائیوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ہمارے ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں ناظرین انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم تین موضوعات پر بات کریں گے قرآن، عمل کی فضیلت اور قیمتی وظیفہ تو چلیے چلتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی طرف ناظرین آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن انشاءاللہ آج ہم قرآن میں بہت ہی اہم بات سکھنے والے ہیں وہ یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم جتنی استطاعت ہے جتنی طاقت ہے اللہ رب العالمین سے ڈرو ناظرین یاد رکھئے نجات، کامیابی، گناہوں سے بچنا نیکیوں کا کرنا یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب بندہ اللہ رب العالمین سے ڈرے دنیا کی ہر چیز سے جس سے آدمی ڈرتا ہے دور بھاگتا ہے لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے قریب آتا ہے ناظرین میں آپ کو اللہ کے ڈر کی ایک مثال ایک مثال دے کر کے میں بہت اچھی طرح انشاءاللہ سمجھا لوں گا آپ نے، میں نے، ہم سب نے ٹرینوں میں سفر کیا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ جو ٹرین سے ہم لانگ سفر کرتے ہیں دور کا سفر کرتے ہیں ان ٹرینوں میں ادھر بھی سیٹ ہوتی ہے اور ادھر بھی سیٹ ہوتی ہے ایک طرف تین، دوسری طرف تین پہلے لور، پھر میڈل، پھر اپر سوچئے دو لوگ لور سیٹ پر سوئے ہوئے ہیں اور ایک آدمی اپر سیٹ پر سویا ہوا ہے اب ایک آدمی جو سویا ہوا ہے اس کا پرس ذرا سا باہر نکلا ہے اور دوسرے آدمی نے جب وہ پرس کو دیکھا اس میں پیسوں کو دیکھا اس کی نیت بدل گئی وہ آگے بڑھا اس پرس کو حاصل کرنے کی کوشش کیا لیکن جیسے ہی اوپر نگاہ اٹھاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے اوپر والا اسے دیکھ رہا ہے تو اب آپ مجھے بتائیں کیا وہ آدمی جو وہاں لیٹا ہوا ہے دوبارہ وہ اس چیز میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا نہیں نا کیونکہ اوپر سے اسے کوئی دیکھ رہا ہے اگر میں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم کہیں بھی ہو کسی بھی حالت میں ہو اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے تو یاد رکھیے ناظرین کبھی میرا بھائی کبھی میری بہن اس گناہ کی طرف نہیں جائے گا تو اللہ سے ڈرنا ضروری ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکے اور نیک عمل کر سکے ناظرین چلیے آج چلتے ہیں ہم ہمارے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توزع فأحسن الوضوع خرجت خطایاہ من جسدہ حتی تخرج من تحت ازفاری کتنی پیاری حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ جس نے وضوع کیا وضوع کس طرح جلدی جلدی نہیں فٹا فٹا فٹ وضوع کر لیا خلاص نہیں اچھی طرح سے وضوع کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے جسم سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے ناخون کے نیچے جو گناہ ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی گرا دیتا ہے بتانے کا مقصد یہ کہ وضوع اتنا عظیم عمل ہے کہ جب بندہ اس کو کرتا ہے تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور کبیرہ گناہوں کے لئے جو بڑے گناہ ہوتے ہیں ان کے لئے توبہ شرط ہے تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اچھا وضوع کریں آج کا ہمارا تیسرا موضوع ہے قیمتی وظیفہ ناظرین ایک وظیفہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معز بن جبل کو سکھایا تھا آج وہ ہم سکھیں گے سنن ابودعوت کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معز بن جبل سے کہا کہ اے معاز اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں سوچئے کسی آدمی سے اللہ کے نبی یہ کہہ دے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا حضرت معز بن جبل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاز میں تمہیں ایک وسیعت کرتا ہوں جس پر تم ہمیشہ عمل کرنا تم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑنا ربی اعینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک کہ اللہ تم مجھے ہمیشہ تیرا ذکر کرنے کا تیرا شکر کرنے کا اور تیری اچھے سے عبادت کرنے کی توفیق دے اس بات کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم حضرت معز بن جبل کو دیا ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اس دعا کو ہر نماز کے بعد جب بھی ہماری نماز ختم ہو ہم اس دعا کو پڑھیں اس سے ہماری سنت پر عمل ہوگا ہمارے لئے یہ چیز فائدہ مند ہوگی تو ناظرین انہی چند باتوں پر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے آمین و آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں